اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر گیارہ میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا اور انسان بڑا جلباز ہے اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اَتْتَأَنِّي مِنَ اللَّهِ وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيطَانُ سلیقے سے کام انجام دینا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے اور جلبازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے اس حدیث کو امام بیحقی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سنوالکبرہ میں ذکر کیا ہے اور امام البانی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو سلسلے علیہ حدیث صحیحہ میں ذکر کیا ہے نماز باجمات کے دوران آدمی اکثر مشاہدہ کرتا ہے کہ اس کے دائیں بائیں کھڑے متعدد نمازی رکو سجدے تکبیرات اور حتیٰ کے سلام پھیرنے میں بھی امام سے آگے بڑھ جاتے ہیں اور بساوقات تو یہ مخالفت وہ خود اپنے بارے میں قیال کرتا ہے اور بہت سے نمازی امام سے سبقد لے جانے کو بہتی معمولی قیال کرتے ہیں اور اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے حالانکہ ایک صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے متعلق بہتی سخت وعید سنائی ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص اپنے سر کو رکوع اور سجدے میں ایمان سے پہلے اٹھا لیتا ہے کیا وہ ڈرتا نہیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کے سر جیسا نہ بنا دے صحیح مسلم کی حدیث ہے اگر نمازی سے یہ مطلوب ہے کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے سکون اور وقار سے چل کر آئے تو دوران نماز کسی خدر سکون اور وقار مطلوب نہ ہوگا اور اس کا اندازہ ہر اقل مند آدمی بقو بھی کر سکتا ہے امام سے پہل کرنے اور پیچھے رہنے کا مفہوم بعض لوگوں کے نزدیک بہت خلط ملط ہو گیا ہے ایسے لوگوں کو جاننا چاہیے کہ فقہ کرام نے اس سے متعلق ایک سنہر خائدہ بیان کیا ہے وہ کیا ہے مقتدی کو چاہیے کہ اس وقت حرکت شروع کرے جب امام کی اللہ اکبر ختم ہو یعنی جو ہی امام کی زبان سے اللہ اکبر کی راہ ختم ہو مقتدی فوراں ہی اپنے امام کی پیروی میں قیام رکوع سجدے وغیرہ کے لیے حرکت کرے امام کے اللہ اکبر ختم کرنے سے نہ پہل کرے اور نہ تاخیہ کرے اس طرح سے یہ معاملہ بڑے صحیح طریق سے چلے گا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء و اتباع میں انتہائی درجہ حریص تھے حضرت ابراہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے انہم کانوں کانوں یسلون خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فایزا رفع رأسه من الرکوع لم ارى احدا یحنی ضحره حتى یضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھا کرتے تھے جب آپ رکود سے سر اٹھا لیتے اور اپنی پیشانی مبارک کو سجدے میں نہ رکھ دیتے اس وقت تک کوئی صحابی بھی سجدے میں جانے کے لئے اپنی کمر کو نہ جھکا تھا یعنی آپ کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سجدے میں جاتی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑھاپی کی عمر کو پہنچے تو آپ کے جسمانی حرکات میں کسی قدر کمزوری اور ڈھیل پیدا ہو گئی تو آپ نے اپنی مختدیوں کو متنبع کرتے ہوئے فرمایا یا ایوہ الناس انی قد بدنت فلا تسبقونی برکوئی والسجود اس حدیث کو امام بیحقی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب السنوالکبرہ میں ذکر کیا اور امام البانی رحمت اللہ نے اسے حسن درجے کا خرار دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے اے لوگوں میرا جسم کسی قدر بھاری ہو گیا ہے لہذا رکو اور سجدہ کرنے میں مجھ سے پہل نہ کرو امام کو بھی چاہیے کہ جب وہ نماز پڑھائے تو اللہ اکبر کہنے میں حد درجے سنت کی پیروی کرے جس طریقے سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة يکبر حین يقوم ثم يکبر حین يركع ثم يکبر حین يحبی ثم يکبر حین يرفع راسه ثم يکبر حین يسجد ثم يکبر حین يرفع راسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يخزیہا ویکبر حین يقوم من سنتين بعد الجلوس صحیح بقاری کی روایت نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ انے کا ارادہ کرتے تو سیدھے کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتے پھر رکو میں جاتے وقت اللہ اکبر کہتے پھر سجدے کے لئے جھکتے وقت اللہ اکبر کہتے پھر سجدے سے سر اٹھاتے وقت اللہ اکبر کہتے پھر دوسرا سجدہ کرتے وقت اللہ اکبر کہتے پھر دوسرے سجدے سے سر اٹھاتے وقت اللہ اکبر کہتے پھر نماز ختم ہونے تک باقی تمام رکعت میں بھی اس طرح ہی کرتے اور تین یا چار رکعت والی نماز میں دو رکعتوں سے فارغ ہو کر تیسری رکعت کے لیے اٹھتے وقت پہ اللہ اکبر کہتے اگر امام ایک حالت سے دوسری حالت میں حرکت کرتے وقت متصل ساتھی تکبیر کہے اور مختدی بھی گویستہ بیان کردہ کیفیت کی پابندی کرے تو نماز میں تمام جماعت کا عاملہ درست ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنی نمازوں کو صحیح طور پر انجام دینے کی توفیق ناج فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ